خواتینوں حضرات اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان دنیا میں کس چیز سے مقابلہ کر لے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا حضرت علی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عزت دی مال دی اتنا بڑا مقام دیا میرے آس پاس کے لوگ دولت مند ہیں پا عزت ہیں نہ لوگ میری عزت کرتے ہیں نہ میرے پاس دولت رہتی ہے ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے اس نے جب یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص اگر تم حضرت کروگے تو لوگوں کی نعمتیں دیکھ کر چلوگے تو دن با دن تمہاری نعمتیں اور بھی کم ہوتی جائیں گی یاد رکھنا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتیں بڑھنے لگیں تو تم دنیا چیز میں مقابلہ کرو یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کس چیز پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص تم اخلاق میں مقابلہ کرو اور دیکھو جو انسان اپنے وجود میں اخلاق رکھتا ہو میٹھی زبان سے بات کرتا ہو پیار سے لوگوں سے مرتا ہو تم اس چیز سے مقابلہ کرو اپنے آپ سے یہ کہو مجھے اس سے زیادہ اخلاق پالا ہونا ہے مجھے اس سے زیادہ میٹھی زبان میں بات کرو مجھے اس سے زیادہ پیار اور محبت سے ملنا ہے یاد رکھنا جو انسان اس چیز پر مقابلہ کرتا ہے اپنے اخلاق کو لوگوں کے اخلاق سے بڑھانے لگتا ہے تو اللہ ایسے انسان کی نعمتیں بڑھانے میں لگ جاتا ہے اور وہ دن با دن عزت دولت اور شہرت میں فراوانی پانے لگتا ہے کیونکہ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو عزیز ہے جو اس کی مخلوق سے اخلاق اور عزت سے پاک کرے خواتینوں حضرات اس وواقی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے لہچوں میں نرمی لانے کی ضرورت ہے کوئی بھی بات ہو اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے ہمیں اپنی آواز میں نرمی پیدا کرنی چاہیے اپنے روئے میں نرمی پیدا کرنی چاہیے اپنے پاس موجود لوگوں سے عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرنی چاہیے اپنے آپ کو ان کے سامنے اس طرح سے پیش کرنا چاہیے کہ وہ آپ سے متاثر ہوں اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں انسان کی شخصیت کو کافی احمد دی گئی ہے یعنی کہ اپنے آپ کو ایسا انسان بنائے اگر اسلام پر عمل کرے تو اس کی شخصیت ایک ایسی شخصیت بن جاتی ہے جو دوسروں کے لیے ایک سکون کا باعث بنتی ہے جس سے دوسرے متاثر ہوتے ہیں بہت سے شخصیات ایسی ہیں بہت سے مسلمان ایسی ہیں جن کی شخصیات کو دیکھ کر غیر مسلموں نے بھی اسلام قبول کیا ہے ناظرین ہمیں اپنے لہچے جو ہیں اپنا اخلاق جو ہے وہ بہتر بنانا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اخلاق کے حوالے سے بتا رہے ہیں اسلامی واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ بھی نیچے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ ٹاپک کیسا ہے اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آنے والے وقت میں کون سے ایسے اسلامی ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں آپ چاہتے ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو تعلیمات دیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر دیجئے گا اسلام ایک عالم دیل مذہب ہے اور یہ تمام بنین و انسان کی فلا اور کامرانی کا علم بردار ہے یہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اسلام کے ذریع اصولوں میں اخلاق کو سر فیرز رکھا گیا ہے قرآن پورے کا پورا ہے ہی اخلاق پر مبنی قرآن میں سب سے زیادہ زور اس نے اخلاق پر دیا گیا ہے اس نے خلق بھی انسانوں کے معاشرے میں امن سکون اتمنان اور سلامتی کا زامن ہے انسانی معاشرے میں ایک ہی سکھتا ہے دوسرے کا عدب اور احترام مساوات رواداری ایک دوسرے کی ہمدرتی احسن معاملات اخلاق ہی سکھاتا ہے دنیا میں انسان کی اولین احسیت ایک فرد کیسی ہے اور فرد کے مجموعے سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے انسانی زندگی میں معاشرے کا قیام اس کی فطرت کا تقاظہ ہے یعنی انسان دوسروں کے ساتھ مر جل کر رہے اور اپنی زندگی بسر کرنے پر فطرتاً مجبور رہے اسلام میں اخلاق سے مراد وہ اخلاق حسنہ ہے جو بنینوں انسان کی افلا اور صلاح کے لیے انسانیت کو عطا کیے گئے تاکہ ان کا آپس میں معاملات کا حسن برقرار رہے ایک دوسرے کے ساتھ عزت و تقریم کے ساتھ پیش آئیں اگر معاشرے میں موجود تمام انسان اپنی اپنی اصلاح کر لیں تو خود کو اسلامی تعلیمات اور قرآن اخلاقیات سے مزین کر کے اپنی زندگیوں میں اس کا عملی نمونہ پیش کریں تو اجتماعی معاشرہ خود با خود صالح، واقیزہ اور راست بارس ہوگا جس کا قانون عطل و انصاف، برابری اور مساوات پر مپنی ہوگا تو وہ معاشرہ یقیناً درست اور صالح ہوگا اور حقیقی معنوں میں ایک مثالی اسلامی معاشرہ کہلائے گا یہی وجہ ہے کہ اسلام فرد کی اصلاح کے لیے اقلاقِ حسنہ پر زور دیتا ہے قرآن حکیم میں بیشتر مقامات پر اخلاق کا درست دیا گیا ہے جو اس قدر حکیمانہ اور فلسفانہ ہے جو دنیا کے کسی مذہبی کتاب میں نہیں ملتا ہے قرآن مجید کی سورہ لطمان نے کہا گیا ہے اور لوگوں سے اپنا رکھ نہ پھیرو یعنی انسان معاشر کی اجتماع سے بہت سے رواداری حسن معاملات حسن سلوک، ہمترتی اور مسواق سے پیش آئے اور زمین پر اکڑ کر نہ چل غرور و تکبر سے بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا اور اپنی چلن اور میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پشت رکھ بے شک آوازوں میں سب سے بڑی آواز گدھوں کی ہے قرآن کریم کا حسن اخلاق دیکھئے کہ لوگوں سے انچا اور مو پھارتر بولنے سے بھی سکتی سے منع فرما دیا اور انچا بولنے والوں کو گدھے کی طرح برا کہا جس طرح گدھوں کی آواز کو کوئی پسند نہیں کرتا اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی لوگوں سے انچا بولنے والوں کو پسند نہیں فرماتے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے بنینو انسانیت کا قوموں کا تمسخور، تنزو مزاق تانہ زنی اور ایک دوسرے کے نام بیغار کر لینے سے بھی منع فرمایا ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والوں کو مسلمان نہیں بلکہ فاسق کہا اور اس سے توبہ کرنے والوں کو ظالم کا خطاب دیا فرمایا اے ایمان والوں قومیں قوموں پر نہ ہسیں یعنی انسان اور قوموں کے استماعی معاشرے میں کوئی قوم دوسرے قوم کا حسین مزاق نہ بنائے امیر قریبوں کی حسینہ بنائے نہ آلی نصد زی نصد کی نہ تندرست اپاہچ کی نہ آنکھ والا نبینہ اور کم نظر کی نہ زبان والا گنگے کی نہ کان والا بہرے کافتہ مسکر اڑائے یہ سب اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت ناپسند فرماتے ہیں عجب نہیں کہ وہ ان حسنے والوں سے بہتر ہوں اور عورتیں عورتوں پر حسیں ہو سکتا ہے وہ ان حسنے والوں سے بہتر ہو اور آپس میں تانہ زنی نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا اور جو اس سے توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں سورہ بنی اسرائیل میں اخلاقیات سے بڑا ایک طویل مطن جو حسن تنپیت اور اخلاق کا عالی نمونہ ہے اس میں اشاد باری تارہ ہے اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو بے شک فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اگر تو اس سے مو پھیڑے اللہ کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے اپنے رب کی طرف سے آنے کی امید ہے تو ان سے نرمی سے بات کرو اور نہ ہی اپنا ہاتھ اپنی گرطن سے باندھ کر رکھ اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ تو اور پھر ملامت زدہ اور آجس بند کر بیٹھ چو بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق وسی کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور دیکھنے والا ہے ایک اور جگہ رشادے باری ہے اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا مفلسی کے در سے ہم انہیں رزق دینے والے ہیں اور تمہیں بھی بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ بے شک وہ بے ہیائی ہے اور بہت ہی بری را اور جس جان کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اسے نہ حق نہ مارو اور جو نہ حق ظلم سے مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو اکتیار دیا ہے قصاص کا تو وہ قصاص میں حد سے نہ بڑھے بے شک وہ فتح یاب ہے اور یتیم کے مال کے پاس تک نہ بھٹکنا اگر اس طریق سے کہ نہایت اچھا ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور اہد پورا کرو بے شک اہد کے بارے میں باز پرس ہوگی ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو حسن اخلاق کے حوالے سے بتا رہے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکراب نہیں کیا تو فورا ہمارا چینل سبسکراب کیجئے ساتھ ہی بل آئیکن پر ٹلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کرسکیں اس نے اخلاق کی کتنی عالی تربیت ہے اور دنیا کا کوئی دوسرا مذہب ایسی تربیت کی کوئی اتنا سی مثال پیش نہیں کر سکتا اور یہاں ہم ایک خاص بات ایک خاص نکتہ کرتے ہیں جو ہمارے حیال میں آج تک کسی عالم اور محفصر نے بیان نہیں کیا ہے آپ دیکھیں کہ ان پوری دس پندرہ آیات میں نصیحت اور حکمت کی باتیں ہو رہی ہیں اور اخلاق کی تربیت کی جا رہی ہے ان کے ساتھ یہ فرمانا کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہ ٹہر لینا بھٹے خاتے جہنم برد کر دیے چاؤکے یہاں اس آیت کا مطن ان آیات سے ذراہت کے ہے جو عام طور پر قرآن مجید میں دیکھنے کو ملتی ہے آپ مشاہدہ کر لیں عام طور پر قرآن مجید میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہ ٹہرنے کا مطن عبادات کے ساتھ ملتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو یا اس طرح کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہاں ماملہ عبادت کا نہیں اخلاقیات کے ساتھ خاص ہے اور اللہ کریم کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بنانے کا نہیں نہ لاکھرہ کرنے کا ذکر ہے مطلب یہ کہ اگر تم میری ان حکمتوں کو نہیں مانتے ان پر عمل نہیں کرتے اور ان کو چھوڑ کر کسی اور کے طریق پر چلتے ہو تو گویا تم نے مجھے نہیں اسے خدا سمجھا اور میرے ساتھ لاکھرہ کیا جس کے طریقے پر مجھے چھوڑ کر چل رہے ہو گویا ان حکمتوں پر عمل پیرا نہ ہونا خدا کا انکار اور شرک ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقیات کو اسلام میں کتنی اہمیت دی گئی ہے